اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے خود اماؤزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری ارام ہے حالانکہ ہم نے صحیح الاسنادہ حدیث سے ثابت کی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری صحیح مسلم سے میں نے حدیث ثابت کی ہے کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے البتہ ترمزی میں ابودود میں ایک حدیث ہے کہ جو کسرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کی نبی کی لانت ہے کبھی کبھار تو امائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی الاسلام نے حکم عام دی ہے اور اس حوالے سے میرا وہ کلیپ دیکھ لیں اس میں میں نے علمی درائے سامنے رکھیں عرب علماء اور یہاں پہ عامزہ بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گیا ہے کہ عورت قبر پہ نہیں جا سکتی عورت قبرستان جا سکتی ہے البتہ کسرت کے ساتھ نہ جائے عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لئے صحابہ کو کہا اس کی مہید لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت نماز کے لئے مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شریح حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے ایون آمازہ بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود اکل کرنی چاہیے اور اس میں ظاہرک ہے جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں متولی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں اس میں مجھے ایک واقعہ زمین یاد آ گیا یہ اگست دوہزار چھے کی بات ہے یعنی آج جو ہے وہ یکم اپریل دوہزار اٹھارہ ہے یعنی میں آج سے تقریباً بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت یعنی میں یعنی کسرت کے ساتھ گولڈا جائے کرتا تھا جہاں پہ پیر میلشیہ صاحب کا مزار ہے وہاں قریب ہی ماری آفیس کی طرف سے رہائشتی ایف الیون کے اندر تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا کیونکہ ہم بریلوی صاحب نے بقیادہ ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آکے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں مرد و عورت کا اختلاط ہے اس کو آپ روکیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ذمہ داری ہے ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسٹن کیا ایک بریلوی بن کے بریلوی ہوتے ہوئے کوسٹن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آکے اس صاحب مزار کو برا بلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے تو آپ اسے روکیں گے کہا ہم روکیں گے میں نے کہا نہیں آپ لکھ کے لگا دے کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالییں دینا منع ہے اگر کوئی آکے دیتا ہے برا بلا کہتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ ذمہ داری سے سبک دوش ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا تو میں نے کہا جو اللہ کو گالییں دے رہے آکے شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے سورہ مریم میں آئے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے زمین شک ہو جائے اندہو لرحمنی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اتنا سنسٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے توحید کی ویلیشن کر رہا ہے ایا کہ نعبدو و ایا کہ نستعین کی ویلیشن کر رہا ہے آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بڑھکتے اپنے بزرگوں کے بارے میں بڑھکتے ہیں تو خیر وہ خاموش ہو گئے ظاہر ہے ہارے کی مجبورییں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں یہ چاہے تو روک سکتے ہیں لیکن ان کی لیے توحید کی سنسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کھلا رہا ہو توحید کے منافع باتیں کر رہا ہو تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کہاں صرف سمجھانا تھا وما علینا اللہ البلاغ لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں چھوڑیں گے ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں باقی میرا مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون مزارات کے اوپر گمبت خزرہ پہ قبروں کے حکمات پہ ڈیٹیل ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں جسے شوق ہوتا وہ ضرور دیکھیں مزارات کے اوپر گمبت خزرہ پہ